موسیقی 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 معزز ناظرین آج کے درس کا عنوان اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہی صرات مستقیم ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سورہ آل امران آیت نمبر 51 بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے معزز ناظرین یہ وہ پیغام ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا تھا اور در حقیقت ہر نبی کا یہی پیغام رہا ہے یعنی یہ دعوت دینا کہ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے پس اسی کی عبادت کی جائے یہی صرات مستقیم ہے اور یہی حقیقی کامیابی کی راہ ہے اللہ کی عبادت سے کیا مراد ہے بندگی کیا ہے اللہ کے بندے ہونے کا مطالبات کیا ہیں اور یہ مطالبات کیسے پورے کیے جائیں یہ بڑے اہم مسائل ہیں جن کی وضاحت راہ مستقیم کو روشن کرتی ہے اور قرآن کریم دراصل انہی مسائل کی وضاحت کے لئے نازل کیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے سرات مستقیم کو پا لینا بڑی سعادت کی بات ہے اسی پر انسان کی حقیقی کامیابی منحصر ہے اور بلا شبہ ہر مومن کو اس کی طلب ہوتی ہے ہر نماز میں سر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اس کی توفیق طلب کرتے ہیں اسی دعا کے حوالے سے یہ قول بہت مشہور ہے کہ پورا قرآن اسی کی استجابت و قبولیت کی تعبیر ہے یا سرات مستقیم کی تفسیر ہے اس میں شبہ نہیں کہ پورا قرآن سرات مستقیم کی تفسیرات سے بھرا پڑا ہے لیکن مسکورہ بالا آیت میں اس کی جو مختصر تعبیر پیش کی گئی ہے وہ بڑی جامع و دلنشی ہے یعنی صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا سرات مستقیم پر چلنا ہے یہ کتاب ہدایت انسان کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا یا اس کی بندگی بجالانا صرف نماز پڑھنے یا دوسرے فرائض انجام دینے تک محدود نہیں بلکہ گھریلو زندگی میں اللہ کی بندگی کے تقاضے ہیں لوگوں سے تعلقات و معاملات میں بھی اس کے کچھ مطالبات ہیں اور زرات و تجارت سنات و حرفت اور ملازمت میں بھی اس کی آیت کردہ پابندیاں ہیں ان تمام باتوں کا پورا پورا خیال لکھنے کا نام ہی اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہے آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے اللہ رب العزت کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض اسے کون سا طرز عمل پسند ہے اور کون سا ناپسند اور ہر کام کے وقت اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا پہچاننا اور اسے مقدم رکھنا صحیح معنی میں راہ مستقیم پر گامزن ہو جانا ہے دراصل یہی سلامتی کا راستہ ہے اور قرآن اہل ایمان کو اسی کی دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ سورة الانعام میں ایک مقام پر آیت نمبر 151 اور 52 میں اللہ رب العزت نے متعدد ہدایات دی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حقوق العباس سے بھی یہ کل نو ہدایات ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ یعنی صرف اسی کی عبادت کرو والدین کے ساتھ نیک برطاو کرو یعنی ان کی فرما برداری اور خدمت کرتے رہو مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو زنا اور اس جیسی کھلی و چھپی برائیوں کے قریب نہ جاؤ اس شخص کی جان نہ لو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے یتیموں کے مال کے پاس بری نیت سے نہ جاؤ یعنی اس میں بیجا تصرف نہ کرو ناب طول میں انصاف و دیانتداری سے کام لو جب کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو یا گواہی دینی ہو تو حق و انصاف کی بات کہو خواہ کوئی فریق یا صاحب معاملہ خواہ کوئی فریق یا صاحب معاملہ تمہارا عزیز و قرابتدار ہی کیوں نہ ہو اللہ سے کیے گئے اہد کو پورا کرو یعنی اس کی بندگی و اطاعت اختیار کرو اور اس کی مقررہ شریعت پر چلو معزز ناظرین یہ ہدایات بڑی جامع و اہم ہیں ان میں اللہ کی حقوق کی ادائیگی کی تاقید ہے اور بندوں کے حقوق کی نگداشت کی تلقین بھی ہے اس میں گھریلو و سماجی زندگی کے بہتری و خوشگواری کے اصول و زوابش شامل ہیں اور مالی معاملات میں ایمانداری و دیانتداری کے تقاضے پورا کرنے پر زور بھی ہے ان ہدایات کے بعد آخر میں فرمایا یہ چیزیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ تم نصیت حاصل کرو اور یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں گے یعنی یہ سب پروردگار عالم کی بڑی اہم و قیمتی ہدایات ہیں چاہیے کہ ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو یہی وہ راہ ہے جو میری دکھائی ہوئی ہے اور بالکل سیدھی ہے ان ہدایات پر عمل کرنا در حقیقت اس راہ کو اختیار کرنا ہے جو انسان کو کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے مولانا محمد منظور نومانی نے اپنے درس قرآن میں ان آیات کی تشریح و توضیح کے بعد جو کچھ بیان فرمایا یہاں اس کا نقل کرنا بہت برمحل معلوم ہوتا ہے خود ان کے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو نو بنیادی ہدایتیں یہاں ایک خاص ترتیب کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی صراط مستقیم ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور نجات و فلاہ کا راستہ ہے اللہ کے سب پیغمبروں نے اپنی قوموں اور امتوں کو اس کی دعوت دی اور تعلیم دی تھی تم بھی اسی کی پیروی کرو اس کے علاوہ جو دوسرے راستے اور طریقے نکالے گئے ہیں وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے نہیں ہیں ان پر چلو گے تو اللہ کی صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور جو منزل مقصود ہے یعنی اللہ کی رضا اور نجات و فلاہ اس سے محروم ہو جاؤ گے در حقیقت ان ہدایات پر وہی عمل کرے گا اور بندگی کا حق وہی بجائے لائے گا جو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور ہمیشہ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لئے تیار رہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بند مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ رہیاب ہوا وہ رہیاب ہوا اس نے صراط مستقیم پا لیا یعنی کامیابی کی ڈگر پر وہ چل پڑا ہے اب منزل تک پہنچنا اس کے لئے آسان ہو گیا ہے ارشاد ربانی ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا اللہ کرے ہم سب کا تعلق اپنے رب سے اس کی کتاب عزیز و عظیم سے قرآن کریم اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے مضبوط ہو جائے وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ